والصلاة والسلام على رسوله امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ جس سے چاروں ناچار ہم میں سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے ہم میں سے ہر انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس معاشرتی مسئلے سے کسی نہ کسی صورت میں اس کو سابقہ پڑتا ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی واسطہ اس سے پڑتا ہے اور وہ معاشرتی مسئلہ کیا ہے کہ ہماری گھرے لو زندگی کس طرح گزرتی ہے ظاہر انسان جب رہتا ہے کہیں زندگی بسر کرتا ہے دو انسان ایک ساتھ رہتے ہیں چار انسان پانچ انسان دس افراد کی ایک فیملی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں قرآن اور حدیث کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہیں اگر ہمارا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے تو آج ہم اپنی اس نشست میں اسی موضوع سے متعلق یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہیں اگر قرآن کریم کا متعلق کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے اہم اور بنیادی فرائض کا تذکرہ بھی اجمالا کیا گیا ہے مثلا اگر ہم نماز کو لیتے ہیں نماز اسلام کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہیں اگر ہم اس کو لیں تو قرآن کریم میں آپ کو نماز کا پورا طریقہ نہیں ملتا نماز کا طریقہ اگر آپ نے سیکھنا ہے اس کے لئے آپ نے حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا صحابہ اکرام سے پوچھنا ہوگا زکاة کو آپ لے لیں حج کو لے لیں روزے کو لے لیں یہ تمام بنیادی فرائض اور بنیادی ارکان ہیں لیکن ان کے تمام تفصیلی مسائل قرآن کریم میں ذکر نہیں کیے گئے ہیں لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی جزئیات جس کی ایک ایک جزئی قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے اور وہ ہے معاشرتی مسئلہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات والدین کے اولاد کے ساتھ اور گھریلو زندگی جس طرح گزرتی ہیں ایک ایک مسئلے کو قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس سے اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے قرآن کریم کے اندر سورت النساء پوری ایک سورت اسی عنوان سے نازل کی گئی اور اس کے اندر تمام یہ مسائل ذکر کیے گئے ہیں سورت البقرہ کے اندر سورت تحریم کے اندر کتنی تفصیل سے ایک ایک مسئلے کو بیان کیا گیا ہے اب یہاں پر سب سے پہلی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم سب کو اللہ تعالی نے انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے فرشتے اللہ تعالی کی وہ مخلوق ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور ان کے اندر اللہ تعالی نے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی انسان کو جو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس لیے کہ انسان کے اندر خیر کی بھی صلاحیت ہے شر کی بھی صلاحیت ہے تو وہ اپنی شر کی صلاحیت کو دواتا ہے اور خیر کی صلاحیت کو کام میں لاکر نیکی کا عمل کرتا ہے اس لیے بساوقات انسان کا درجہ فرشتے سے انچا چلا جاتا ہے فرشتوں کے اندر برائی کرنے کی گناہ کرنے کی اللہ کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی ہے دوسری طرف مقابلے میں جو مخلوق ہے وہ شیطان ہے شیطان کے اندر خیر کا کوئی کام کرنے کی صفت نہیں ہے اس سے ہمیشہ برائی سرزد ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے کہ اس کے اندر خیر کی بھی صلاحیت رکھی شر کی بھی صلاحیت رکھی کبھی وہ خیر کا کام کرتا ہے کبھی شر کا کام کرتا ہے ابھی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ضرور سرزد ہوتی ہے اور یہ میرے یا آپ کے کہنے کی بات نہیں حضور علیہ السلام میں فرمایا کل بنی آدم خطاہن ہر انسان ہر بنی آدم ہر ابن آدم خطاکار ہے چاہے وہ بنی آدم چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت ہو دونوں صورتوں میں غلطی ہونے کی امکانات بھی ہوتے ہیں اور غلطی ہوتی بھی ہے اب ہم جو ٹھوکر کھاتے ہیں جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کسی سے یہ توقع کر لیتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہونی چاہیے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ انسان انسان ہوتا ہے انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے اور انسان نہ شیطان ہوتا ہے انسان انسان ہوتا ہے وہ کبھی کوئی اچھا کام کرے گا کبھی کوئی برا کام کرے گا ہم جب بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سو فیصد اچھا آدمی ہے ایسا ہو نہیں سکتا انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے اس دنیا کے اندر ہم جب کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت برا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سو فیصد برا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد بیس فیصد دس فیصد تیس فیصد اچھائی اس برے سے برے آدمی کے اندر بھی ہوتی ہے اس لئے سب سے پہلے نکتہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ ہمیں ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ غلطی انسان سے سرزد ہوتی ہے اور وہ آپ سے بھی ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوتی ہے آپ اگر شوہر ہیں تو آپ سے بھی ہوتی ہے آپ اگر بیوی ہیں تو آپ سے بھی ہوتی ہے آپ اگر والدین ہیں تو آپ سے بھی ہوتی ہے آپ اگر اولاد ہیں تو آپ سے بھی ہوتی ہے سب سے ہوتی ہے حضور نے فرمایا دوسری بات دوسری بات جو اس موضوع کے متعلق سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے ہر انسان کے کچھ حقوق ہمیں بتائے ہیں والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ اسلام نے ہمیں تفصیل کے ساتھ یہ سارے مسائل سمجھا دی ہیں لیکن قرآن کریم کا اور شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو شریعت کا اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ حقوق کے مطالبے سے زیادہ فرائز کی ادائیگی پر زور دیتا ہے قرآن آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر جگہ ہر وقت اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو اسلام کا مزاج یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے ہر جگہ ہر انسان کو یہ درس دیا ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کریں آپ دیکھیں میاں بیوی کے اگر تعلقات ہیں تو ایک طرف شوہر کو نصیحت کی جا رہی ہے شوہر کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے گھر کا سروراہ بنایا ہے دوسری طرف شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے یہ شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے دوسری طرف عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت کو عورتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی محبوب عورتیں کونسی ہوتی ہیں اور ان کو احادیث مبارکہ کے اندر بکسرت اور بتفصیل بتا دیا گیا کہ عورتیں نیک عورتیں اللہ کی پسندیدہ عورتیں کونسی ہوتی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر انسان اپنا فرض پورا کرے ہمارے ہاں جو غلطی سرزد ہوتی ہے ہم سے وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا فرض ادا کرنے میں تو کوتا ہی کرتا ہے اور اپنا حق مانگنے میں اور اپنے حق کے مطالبے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا یہ جو غلطی ہے ہماری معاشرتی اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں بہت ساری پریشانیوں کا یہ سبب بنتا ہے اگر ہم یہ نکتہ سمجھ لیں اور ہم یہ بات تے کر لیں کہ ہم نے اپنے فرض کو ادا کرنا ہے قرآن نے کہا ہے پہلے انسان کو اپنے نفس پر اپنے جان پر اپنے اعمال پر اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے ان دو باتوں کے سمجھنے کے بعد اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں یا ہم یہ تے کر لیتے ہیں کہ اگر میں شوہر ہوں تو میری بیوی سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور اگر میں بیوی ہوں تو میرے شوہر سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ ہم تے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا ہونی سکتا جب ایسا ہوتا نہیں تو اس کے بعد پھر مسائل جنم لیتے ہیں پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر یہی غلطی سرزد ہوتی ہے کہ ہم حقوق کے مطالبے پر زیادہ زور دیتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں اس طرح دلچسپی نہیں لیتے جس طرح ہم حقوق کے مطالبے میں دلچسپی لیتے ہیں قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اور حادیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ بساوقات ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں ہمیں ایک چیز اچھی نہیں لگتی لیکن اس کے اندر اللہ تعالی نے خیر رکھی ہوتی ہے قرآن میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَاءً تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ کبھی تم اگر کسی عورت کی کوئی عادت تمہیں اچھی نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز اچھی نہ لگے لیکن اللہ نے تمہارے لئے اس میں بہت بڑی خیر رکھتی ہو عَسَاءً تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَاءً تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ انسان کو اپنی خیر اور اپنے شر کا پتہ نہیں چلتا اللہ تعالی نے انسان کے مقدر میں جو خیر لکھ دی ہے اللہ تعالی وہ اس کو پہنچا کر رہتے ہیں اب ہم ان مسائل پر ان اسباب پر اگر غور کریں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسائل جنم لیتے ہیں سب سے پہلی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مَأُونَةً کہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ ہو اب گزشتہ دنوں ایک ریپورٹ میں نے پڑھی اس کے اندر نفسیات کے ایک ماہر ڈاکٹر سے انٹرویو لیا گیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ گھرے لو جھگڑے اور گھرے لو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی نفسیاتی بیماریوں کے تناظر میں اس کا کیا سبب ہوتا ہے تو انہوں نے ایک سبب یہ بتایا کہ ہم جب شادی کرنے لگتے ہیں تو اس میں ہم بہتہاشہ اخراجات کر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں فلان کی شادی ایسی ہوئی تھی تو ہماری ایسی ہونی چاہیے فلان کے بیٹے کی شادی یوں ہوئی تھی تو ہماری یوں ہونی چاہیے فلان کی اس حال میں ہوئی تھی تو ہمارے اس اچھے حال میں ہونی چاہیے اور اس کے لئے ہم قرض لیتے ہیں جمع کرتے ہیں کرتے ہیں پھر جب شادی ہو جاتی ہے پوری زندگی قرض ادا کرتے رہتے ہیں تو وہ جو قرض کا بوجھ قرض کا ٹینشن انسان کے ذہن پر سوار ہوتا ہے اس ٹینشن کی وجہ سے اس پریشانی کی وجہ سے انسان نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے پھر اس کے اندر چڑچڑا پن آتا ہے غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور گھر کے اندر ناچاقی اور غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں شروع ہی سے یہ بات بتا دی تھی کہ اگر بابرکت نکاح چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح بابرکت ہو بابرکت ہونے کا مطلب کہ نکاح کے بعد آپ کی زندگی خوشگوار گزرے آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بڑے مسائل کا مسیبتوں کا آفتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو پہلی پہلا حل حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ کم سے کم خرج کے اندر نکاح کیا جائے دوسرے نمبر پر دوسرا سبب اگر ہم دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لعروع لِمالِها وَلِجَمَالِها وَلِحَسَبِها وَلِدِينِها فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتِيَدَا ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے اگر لڑکی کا رشتہ کیا جا رہا ہے یا لڑکے کا رشتہ کیا جا رہا ہے ہم ان کے دنیاوی سٹیٹس کو دیکھتے ہیں ہم ان کے دنیاوی جاہ و منصب کو دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا دنیاوی منصب اور عہدہ کیا ہے اس کے پاس مال کتنا ہے ہم اگر یہ چاہیں کہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا باہر ملک جانا چاہے یا کوئی کمانا چاہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا ہماری نظر میں رشتہ کرتے وقت محض دنیا کے مفادات ہوتے ہیں اور ان دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر ہم بچے یا بچی کا مستقبل تاریخ کر دیتے ہیں اور ان کا مستقبل تواہ و برباد ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا چار اسباب کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے جمال کی وجہ سے اس کے عالی خاندان کی وجہ سے اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے دین کا مطلب کہ وہ اگر ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اگرچہ وہ مال میں اتنی زیادہ نہیں اگرچہ دنیاوی سٹیٹس ان کا اتنا ہائی نہیں لیکن دینی سٹیٹس ان کا بہت بلند ہے آپ نے فرمایا فض فربیدات الدین اگر کامیابی حاصل کرنی ہے اپنی زندگی کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی گھر کی زندگی کامیاب رہے آپ نے فرمایا آپ دینداری کو ترجیح دیں فض فربیدات الدین اگر دینداری کو آپ ترجیح دیں گے تو اس وقت آپ کی آنے والی زندگی کامیاب ہوگی ہمارے والدین کو ہمارے سرپرستوں کو بڑوں کو اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا حضور علیہ السلام نے اس بارے میں بھی واضح ہدایات ارشاد فرما دی ہیں اب ہمیں اپنے روئیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم رشتہ کرتے وقت بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرتے وقت ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں گزشتہ دنوں ایک میریج بیورو چلانے والی ایک خاتون کا انٹرویو اخبار میں شائع ہوا جن کا چھتی سالہ تجربہ تھا میریج بیورو چلانے کا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں آپ جو لوگوں کے رابطے کرواتے ہیں تو اس کے بعد یہ طلاقیں ہو جاتی ہیں اور گھریلو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے تو اس خاتون نے اصل وجہ یہی بتائی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ والدین جب آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لڑکا چاہیے جو باہر ملک میں رہتا ہو اس کی تنخواہ اتنی ہو اس کے پاس گاڑی ہو اس کے پاس بنگلہ ہو یہ یہ شرائط اگر ہوں گی تو پھر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے تو جب ہم انہی چیزوں کو اپنا معیار بنا لیں گے اور دنداری کو ہم پسے پشٹ ڈال دیں گے تو اس کے تو یہی نتائج برامد ہونے ہیں اور تیسری ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رشتے کرتے وقت صحیح طور پر معلومات نہیں لے پاتے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر رشتہ داروں میں شادی ہو رہی ہے تو رشتہ داروں میں شادی کرتے وقت تو عموماً رشتہ دار ایک رشتہ دار دوسرے کو پہچانتے ہیں لیکن اگر باہر خاندان سے باہر شادی ہو رہی ہے تو ہم بساوقات مکمل تحقیق نہیں کر پاتے اور جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ اس کی صفات بیان کرنے میں لگے ہوتے ہیں جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ لڑکی کی خوبیاں بیان کرنے میں جوتے ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو صرف ہوا تھی اور حقیقت کچھ بھی نہیں تھی تو یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر رشتہ تے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے چوتھا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم عملیات اور تعویزوں پر خصوصاً عورتیں ہمارے معاشرے کی وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں عورتوں کو اگر دیکھیں تو ان کو ہر وقت یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارا شوہر ہم سے محبت نہیں کرتا وہ ہمیں وقت نہیں دیتا اور اس کا سبب پھر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے شاید یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ ترہ ترہ کی جذبات خیالات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کے لیے رخ کرتے ہیں عاملوں کا اور معاشرے کے اندر جس کسرت کے ساتھ جالی پیر اور جالی عامل موجود ہیں آپ نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا آپ نے دیکھا پڑھا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا گیا پکڑا گیا لیکن ہمارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی حقیقی روحانی معالج بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں بس عورتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا شوہر میرا مطی ہو جائے میرا فرمابردار ہو جائے میرا غلام بن جائے اور شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی میری غلام بن جائے یاد رکھیے قرآن کریم نے جو یہ فرمایا کہ مرد گھر کا سربراہ ہے اس گھر کے سربراہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیوی آپ کی غلام بن گئی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے ہمارے اکابر ہمارے علماء اور ہمارے مشایخ کا یہ طرز عمل رہا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا خادم سمجھتے ہیں اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے تو اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اس کا مطلب آپ گھر کے خادم ہیں آپ نے خدمت کرنی ہے اگر آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر کا بڑا ہوں میں مرد ہوں میرے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں یہ کام اس طرح ہو گیا یہ کیوں ہو گیا اسی طرح بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے فخر سے بڑی خوشی سے یہ بات بتاتے ہیں کہ میں جب گھر جاتا ہوں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لائے کرتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہت ہوا کرتی تھی ہمیشہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی آپ کو حضور کی زندگی میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی زوجہ متحرہ پر ہاتھ اٹھایا تو اس لیے یہ کوشش کرنا بالکل فضول ہے اگر مرد یہ کوشش کرتا ہے کہ بیوی میں رتابے ہو جائے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا خلقنا من زلعن کہ یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی کا حسن یہ ہے کہ وہ ٹیڑی رہے بعض لوگ اس کو عورتوں کی خامی میں بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کی یہ خامی ہے کہ وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی یہ ہرگز خامی نہیں اور حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کرتے وقت ایک خامی بیان کرنے کی نیت سے نہیں بیان فرمایا اگر آپ یہ کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ پسلی ٹیڑی ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ پسلی ہوتی ہی ٹیڑی ہے تو عورتوں کی اگر کوئی صفت کوئی نیچر کوئی فطرت اللہ تعالی نے بنا دی ہے آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ سیدھا کرنے جائیں گے وہ ٹوٹ جائے گی آپ نے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اسی ٹیڑے پن کے ساتھ آپ نے فائدہ اٹھانا ہوگا تو اس لیے یہ کوشش بھی رائے گا ہے دوسری طرف عورتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مرد میرا تابدار بن جائے تو ظاہر ہے مرد کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ وہ عورتوں کا تابدار بنے مرد کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ عورت اس کی تابدار بنے فالصالحات وقانتات صالح عورتیں وہ ہوتی ہیں جو مردوں کی فرمابردار ہوتی ہیں اور مردوں کے مال کی مردوں کی عزت عبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں تو آپ اگر مرد ہیں تو آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ بیوی کو بس اپنے مزاج کے مطابق ڈھال دیں آپ کی اگر یہ کوشش ہے قیامت تک مرد دم تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر آپ عورت ہیں اور آپ یہ گفتگو سن رہی ہیں تو آپ یہ بات دل سے نکال دیں اپنے ذہن و خیال سے یہ بات محف کر دیں کہ آپ کا شوہر آپ کا غلام بنے گا ایک زندگی اگر گزارنی ہے اس کی ایک بہت یہاں خرابی یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بیوی کی یہ حقوق ہیں شوہر کے یہ حقوق ہیں قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں میاں بیوی کے حقوق کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا بساوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بیوی پر لازم نہیں اور شوہر کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پر لازم نہیں تو یہ جو زندگی کی گاڑی ہے میاں بیوی اس کے دو پہیے ہیں یہ زندگی قانون سے نہیں چلتی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ قانون کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیں گے قانون کے تقاضوں سے یہ زندگی نہیں گزرتی یہ کمپرومائز سے گزرتی ہے کچھ آپ کمپرومائز کریں گے کچھ بیوی کمپرومائز کرے گی کچھ شوہر کمپرومائز کرے گا تو زندگی کی گاڑی چلے گی اگر ہر شخص اپنے اپنے حقوق کی بات کرنے لگے گا تو کسی طرح یہ گاڑی نہیں چلنے والی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدی مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اور آپ کا شوہر بھی مسلمان ہے آپ سے اگر آپ کی بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا مطلب آپ کا اسلام کامل نہیں ہے اور آپ سے اگر آپ کی شوہر کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا مطلب آپ کے اسلام میں بھی خلل ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں زندگی کا ایک بڑا عرصہ میاں بیوی آپس میں گزار دیتے ہیں اور پھر آخر میں آ کر ناچاقیاں شروع ہو جاتی ہیں بحث مبحثے شروع ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں زندگی کا اصل حصہ وہ گزار چکے ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھی اتنے میں ایک بوڑی خاتون آئی حضور علیہ السلام اٹھے ان کو جگہ دی پڑا اکرام کیا ان کا اور جب وہ رخصت ہوئی تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یہ بوڑی خاتون جو آئی تھی یہ کون تھی آپ نے فرمایا یہ حضرت خدیجہ کے زمانے سے میرے پاس آیا کرتی تھی جب وہ حیات تھی یہ ان کی دوست تھی اور اس وقت سے یہ میرے پاس آیا کرتی تھی اس لیے میں نے ان کا اکرام کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان حسن العہد من الاسلام کہ تعلقات کو اچھی طرح نبھانا اسلام کا حصہ ہے تو حضور علیہ السلام کا طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے جب گوشت کوئی جانور زبا ہوتا تھا آپ ان کے لیے گوشت بھیجوائے کرتے تھے آپ ان کی سہیلیوں کا اکرام کیا کرتے تھے اور ہم خود اپنے گھر والوں سے ہی نالا ہو جاتے ہیں شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے نالا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کے اس حکم پر عمل نہیں کیا حسن العہد ہم نے اچھے سلوک پر عمل نہیں کیا اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں عموماً یہ شکوے بھی سننے کو ملتے ہیں یہ شکایتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ میں ہمیشہ اچھا کرتا ہوں اور جواب میں میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے میں نے ہمیشہ اچھائی کی ہے میرے ساتھ ہمیشہ برائی ہوئی ہے تو یاد رکھئے اچھائی کا اصل مزہی اچھائی کا اصل عجر اور ثواب ہی اس وقت ہے کہ جب آپ برائی کے بدلے میں کریں قرآن کریم میں اللہ نے فرما ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو آپ کا سخت ترین دشمن آپ کا جگری دوست بن جائے گا اب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایک ہمارا نظریہ ہے ہماری سوچ ہے ہم کہتے ہیں ہم ایسا کیوں کریں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بنے اور آپ اسی طرح خوشگوار زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ اگر تم پرائی کا بدلہ اچھائی سے دے دوگے تو اس وقت تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی یہ رشتہ محبت کا ہے یہ الفت کا ہے مودت کا ہے باہمی سکون کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی بنیاد رکھی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا اثر جب ہم دیکھتے ہیں گھروں میں تنازعات ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اولاد کی زندگی پر کتنے ہی بچے ہم نے ایسے دیکھے ہیں یہ جو آپ کو ہوتلوں کے باہر رش لگا ہوا نظر آتا ہے کھانے کے لئے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کوئی مکینک کے پاس بیٹھا ہوا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے آپ اگر دیکھیں ایک ریپورٹ گزشتہ دنوں شائع ہوئی تھی اس میں بہت بڑی تعداد ان بچوں کی ہوتی ہے جو اس طرح گھرے لو مسائل سے پریشان ہو کر روز روز کی لڑائی بچوں کو نفسیاتی بنا دیتی ہے اور یہ عجیب بیماری ہے عجیب لڑائی ہے کہ لڑائی ہوگی تنازہ ہوگا میاں بیوی کا اور اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں اولاد یعنی معاملہ کسی اور کا اور نتیجہ کوئی اور برداشت کرتا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد معاشرے میں کوئی کردار ادا کریں آپ اپنی اولاد کو کوئی روشن مستقبل ان کے لئے کوئی تابناک مستقبل کی نوید چاہتے ہیں تو آپ نے ان کے لئے بھی اس کا خیال کرنا ہے اگر آپ کسی اور وجہ سے نہیں کرتے آپ اسی وجہ سے خیال کر لیں کہ آپ کی اولاد ہے آپ اگر روز گھر میں لڑتے جگڑتے رہیں گے تو آپ کی اولاد پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور پھر آگے جاگا جب آپ کی اولاد کی شادیاں ہوں گی تو ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو روئیے ہوں گے جو ان کا طرز عمل ہوگا جو ان کی فکر ہوگی وہ کس انداز کی ہوگی اس لئے گھرے لو مسائل کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں اس کا ایک ہی حل ہے کمپرومائز قرآن کریم نے فرمایا وَعَاشِ رُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کریم نے جیسے ہم نے شروع میں بات عرض کی فرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے آپ اپنے فرض کو ادا کریں باقی آپ دوسرے سے اس کی توقع نہ رکھیں بدلے کی توقع نہ رکھیں اگر آپ نماز اللہ کے لئے پڑھتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ فلان شخص نماز نہیں پڑھتا تو میں کیوں نماز پڑھوں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو میں کیوں نماز پڑھوں تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو میں کیوں اچھا سلوک کروں جس طرح آپ نماز اللہ کی رضا کے لئے پڑھتے ہیں آپ بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی اللہ کی رضا کے لئے کریں اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی جب ہم یہ یقین کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں اسلام ہمیں ہماری معاشرتی زندگی کے ایک ایک پہلو میں مکمل اور بھرپور رہنمائی فراہم کرتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں قرآن سے اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کے قریب آئیں اسلام کے قریب آئیں اور ان معاشرتی خرابیوں سے جان چھڑائیں اور اچھی اور خوشحال زندگی بسر کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی